اور وہیں لوہیہ جہنتی کے افسر پر سماجواد کے اکھیلیش کتاب کا ویموچن کیا گیا سباکہ راستر ادھیاکش اکھیلیش شیادو نے اس کتاب کا ویموچن کیا اس کتاب کو پروگرسنگ کاؤنسل کی اوڑ سے لکھا گیا ہے اس موقع پر پروگرسنگ کاؤنسل کے چیمن پروفیسر ابی شیخ مشر سے ایک خاص باتچیت کی ہمارے سمواداتا رجیش پانڈے نے لوہیہ کا جہنتی ہے اس افسر پر ایک کتاب کا بھی بیموچن کیا گیا ہے سماجواد کا اکھیلیش ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی کے نیتا اور پورو منتری ابھی سے ایک مصراجی ہے آج سماجوادی یوک کی پرنیتا ہم کہہ لوہیہ جی کے لیے آج ایک اس افسر پر کتاب کا بھی بیموچن کیا ہے کیا ہے خاص اس سماجواد اور اکھیلیش کی بکر سماجواد کسی بھی فیلوسفی پر ایک پولٹیکل کسی بھی آئیڈیولوجی کو دنیا میں کنٹیمٹرینیس رہنے کے لیے اس کی ری ڈسکاوری اس کا ری انرجائزیشن اس کا ری وائٹلائزیشن اس کا ری انٹرپرٹیشن بہت ضروری ہے سماجواد ماننی لوہیہ جی نے جو ایک نعرہ دیا ایک طریقہ دکھا ہے سماجواد کسی صرف ایک طریقے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پولٹیکل آئیڈیولوجی کا نام ہے ایک پولٹیکل فیلوسفی کا نام ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے سماجواد کا کیا مائنے ہے اس کی سبتکرانتی کا آج کیارت ہے ہم لوگ سماجوادی لوگ اس وچاردھارہ کو کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح سمجھتے ہیں اس کا ہماری لیے کیا مطلب ہے ہمیں اس کے لیے مطلب ہے کہ دھرم کے بندن ٹوٹنے چاہیے کسی کا دھرم کے نام پر کسی کا ویروت کسی سے متبھید نہیں ہونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ لوہیہ جیون بھر ستہ سے سنگھرز کرتے رہے ان کے بارے میں کہاو تھے کہ جب وہ نہرو کے خلاف چناؤ لڑتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمالے میں ہم نے درار پیدا کر دیا کیا لگتا ہے کہ جو ہمالے میں درار پیدا ہو آج سماجوادی اس کو رستہ نہیں بنا پائے دیکھئے سماجواد ہمیشہ سے جو مکھ دھارہ اگر رہی ہے جو اپریسیو رہی ہے دکٹیٹوریل رہی ہے جس نے ورگوں کو باٹنے کا کام کیا چاہے کوئی رہا ہو دشمن کتنا بڑا طاقت ہے اور کتنا مضبوط ہے یہ ہم نہیں دیکھتے لوگ کہتے ہیں نا سمبڈیس ٹو بگ ٹو میس سمبڈیس ٹو بگ ٹو ہیٹ ہم یہ کہتے ہیں سمبڈیس ٹو بگ ٹو میس اگر بہت بڑا ہے تو آپ کچھ بھی چلاو گے کچھ نہ کچھ ضرور لگے گا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے سمجھوادی نیتاو اسے ایک میس رہا تھے انہوں نے کہا کہ سمجھوادی سنگھرس کرتے ہیں اور سنگھرس میں بھوروسہ کرتے ہیں سہیوگی اربین کے ساتھ رجنیس پانڈے نیشنل وائس لپنو موسیقی